الحمدللہ وکفاء وسلام علی عباده اللذین استفاء اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لا و اشہد ان محمد عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما بعد ناظرین اکرام اللہ کے مقدس انبیاء کا تذکرہ اور اس تذکرے پر مبنی پروگرام قصص القرآن ہم اس میں گزشتہ پروگرام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہم کر رہے تھے اور گفتگو اس نہج پر آگے بڑھ رہی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اس سال میں ہوئی جس سال میں فرعونیوں نے بنی اسرائیل کے بچوں کے قتل کا حکم جاری کر رکھا تھا اگرچہ حارون علیہ السلام کی پیدائش اس سال میں ہوئی تھی جس سال میں وہ بچوں کو قتل نہیں کرتے تھے لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اس سال میں ہوئی جس سال میں بچوں کو قتل کیا جاتا تھا اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا خصوصی احتمام فرمایا اور احتمام بھی اس طرح سے فرمایا کہ آپ کی جو والدہ محترمہ تھی ان کے ذہن میں ایک بات ڈال دی اور ذہن میں کس طرح بات ڈال دی یہ قرآن کہتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ موسیٰ کہ ہم نے وحی کر دی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف تو یہ دل میں بات ڈالنا ہے کہ الہام کرنا یا القا کرنا ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کریم نے سورة النحل کے اندر شہد کی مکھی کے بارے میں فرمایا کہ وَأَوْحَا رَبُّكَ إِلَىٰ النَّحْل کہ اللہ کریم نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی تو شہد کی مکھی کی طرف وحی ہو یا ام موسیٰ کی طرف وحی ہو اس سے مراد وہ استلاحاً وحی نہیں ہے جس کی وجہ سے نبوت یا پیغمبری ثابت ہوتی ہے بلکہ اس سے مراد الہام یا القا یا خفیہ اشارہ ہے کہ ذہن کے اندر ایک بات ڈال دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ نے اس الہام کی بنیاد پر جو ذہن میں ان کے بات آئی تو صندوق ایک تیار کر لیا وہا تھا اس کو پالش وغیرہ کر کے کہ تاکہ اس کے اندر پانی داخل نہ ہو اور اس کے اندر بچے کے لیٹنے کا ایک انتظام کر لیا وہ تھا اور جیسے میں نے گزشتہ پرورام میں ارز کیا کہ اس کے ساتھ ایک رسی باندھ کر رکھی تھی اور جب خطرہ محسوس ہوتا تھا بچے کو اس میں لٹا دیتی تھی اور رسی پکڑے رکھتی تھی اور جب خطرہ ٹل جاتا تو رسی کھینج کر وہ دوبارہ بچے کو اپنی گود لے لیتی اور اللہ کریم نے یہی ارشاد فرمایا تھا موسیٰ کی ماں کی طرف یہ وحی کی یہ پیغام دیا القا کیا کہ ان اردعیہ کہ اس کے دودھ پلاتی رہے اس کی پروش کرتی رہے کہ اگر پھر خطرہ پیدا ہو ڈر پیدا ہو تو پھر اس کو دریا میں ڈال دینا لیکن اس میں خوف نہیں کھانا کہ یہ ڈوب جائے گا یا اس کو کوئی مسئلہ ہو جائے گا اور اس کے بارے میں قطن غمگین نہیں ہونا وعدہ کر دیا اِنَّا رَادُّوهُ الَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ دو وعدے فرمائے کہ ایک تو اگر یہ دریا میں یہ سمندر کی لہروں کے سپرد ہو گیا تو بھی غم نہیں کرنا اور قطن کسی قسم کا اندیشہ دل میں نہیں لانا ایک تو ہم اس کو تمہاری طرف واپس لوٹا دیں گے واپسی کا وعدہ فرما لیا اور ساتھ ہی اللہ کریم نے یہ بھی وعدہ فرما لیا کہ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ کہ ہم اس کو پیغمبر بنانے والے ہیں اور پیغمبروں کی صف میں شامل کرنے والے ہیں یہ دونوں وعدے اللہ کریم نے فرما لیے انہوں نے اپنے اس الہام اور اس علقاء کی بنیاد پر اس کو ڈال دیا لیکن جب وہ ڈال دیا تو پریشانی تو ہونی تھی اس کے بعد آخر والدہ تھی اور اللہ کریم نے فرمایا وَأَصْبَحَ فُوَادُمُ امِ موسیٰ فارغہ موسیٰ کی ماں کا جو دل تھا وہ تو پھڑک پھڑک گیا فارغہ کا مطلب خالی ہو گیا ہر چیز سے خالی ہو کہ صرف اس میں ایک موسیٰ کا خیال ہر وقت اور کسی اور چیز کا خیال نہیں رہتا تھا اور اس حد تک بے قرار ہوئیں کہ لگتا تھا کہ وہ دوسروں کے سامنے اپنا یہ راز اگل دیں گی کہ میرا بچہ ہے اور وہ یہاں سے چلا گیا ہے اور پتہ نہیں کہاں گیا ہے اور وہ اس کے لیے اتنی بیچین تھیں اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کریم فرماتے ہیں اگر ہم خصوصی رحمت کر کے اس کے دل کو قرار نہ دیتے اور اس کے دل کو نہ بانتے تو این ممکن تھا قریب تھا کہ وہ اپنے اس راز کو ظاہر کر دے کہ اس کا بچہ ہے اور وہ صندوق میں کہیں دریا کی موجوں کے سپرد ہو گیا ہے لیکن وہ دریا کی موجوں کے سپرد جو ہوا تو وہ سیدھا وہ دریا جو تھا اس کا ایک حصہ فرعون کے محل سے گزرتا تھا وہاں سے صندوق چاہ جب جا رہا تھا تو اس کے کارندوں نے یا اس کی لونڈیوں نے اس کو پکڑ لیا اور پکڑ کے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ نہا جو مخلص مسلمان تھیں اور بعد میں موسیٰ علیہ السلام پر ایمان بلائیں اور حضرت آسیہ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جنت کی سرداروں میں سے اور جنت کی جو نمائیہ ترین خواتین ہیں اس میں حضرت آسیہ ہوں گی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ جنت کے اندر جو چار خواتین ہیں وہ تمام جہان سے نمائیہ ہوں گی اور اس میں ان چار خواتین میں جو ذکر کیا تو ایک مریم علیہ السلام کا ذکر کیا ایک حضرت آسیہ کا ذکر کیا ایک خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نہا آپ کی زوجہ محترمہ اور ایک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کا ذکر کیا کہ یہ جنت کی جو نمائیہ ترین خواتین ہیں ان میں سے ہوں گی تو آسیہ جو ایک نیک سیرت اور نیک فتت خاتون تھی اور فیرون کی بیوی تھی انہوں نے جب یہ پکڑا کہتے ہیں کہ لانڈیوں نے جب وہ صندوق پکڑا تھا تو انہوں نے کھولا نہیں بلکہ اسی طرح جو ہے وہ حضرت آسیہ کے سامنے پیش کر دیا تو آسیہ نے جب اس کو کھولا تو اس کے اندر سے ایک چھوٹا سا بچہ بلکل صحیح سلامت حالت میں انگوٹھا چوسرا تھا اور اللہ تعالی نے کوئی خاص روشنی اس کے چہرے کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کے اندر بچپن میں ہی ایسی روشنی پیدا کر دی کہ جب انہوں نے اس کو کھولا تو اس کی روشنی کے وجہ سے گویا ان کی آنکھیں تھنڈی ہو گئیں اور انہوں نے جب فیرون سے جس نے قتل کرنے کا ارادہ کیا کہ یہ اسرائیلی محسوس ہوتا ہے کہ اس محلے سے وہ دریاء آتا تھا تو اس نے سوچا کہ اس کو قتل کر دیا جائے اپنی روٹین کے مطابق تو جب اس نے قتل کرنا چاہا حضرت آسیہ نے اس کو کہا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ میری اور تیری آنکھوں کی تھنڈک بن جائے یہ تو آنکھوں کی تھنڈک کا باعث ہے کہ اس کو تو دیکھ کر آنکھیں تھنڈک تھنڈی ہوتی ہیں تو تم ایسے کرو کہ یہ اس کو قتل نہ کرو یہ میرے اور تیرے آنکھوں کا قرار ہے چونکہ وہ بے اولاد تھے دونوں اس لیے اس کا خیال یہ تھا کہ یہ اولاد اس کو بیٹا بنا لیتے ہیں اور میری تیری آنکھوں کا یہ تھنڈک کا سامان بنے گا ایک دوسری بات جو فیرون کی بیوی آسیہ نے فیرون سے کہی اور جس کو قرآن پاک نے بہت نمائی طور پر بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس نے کہا عسائین فعنا این ممکن ہے کہ ہم اس سے فائدہ حاصل کریں اس پر مفسرین کرام نے مختلف باتیں لکھی ہیں کہ کس طرح کے فائدے کی توقع تھی حضرت آسیہ کو اور کس فائدے کی امید دلائی فیرون کو حضرت آسیہ نے حقیقت بات یہ ہے کہ چونکہ فیرون کے دل میں ہر وقت ہی خطرہ رہتا تھا کہ یہ بچہ بنی اسرائیلیوں کا کوئی بچہ وہ والا بچہ نہ ہو اس کے بارے میں اس کے کاہنوں نے کیا رکھا تھا کہ وہ فیرون کی سلطنت کے خاتمے کا باعث ہوگا چونکہ ہر وقت اس کو خطرہ رہتا تھا اس لیے اس بچے سے بھی اس کو وہی خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں یہ بڑا ہو کر میری سلطنت کی تباہی کا باعث نہ بنے تو حضرت آسیہ کا یہ کہنا کہ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ ہم اس کو بیٹا بناتے ہیں ہماری آنکھوں کی تھندک کا سامان بھی بنے گا اور بڑا ہو کہ شاید کوئی نہ کوئی فائدہ اس سے ہمیں ملے اور ہمارے لئے مفید ثابت ہو اس کا ایک دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ گویا وہ فیرون کو یہ سمجھا رہی تھی کہ اگر یہ وہی والا بچہ بھی ہو جس کی وجہ سے سلطنت کی تباہی جو ہے وہ گویا نوشتہ تقدیر ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے گھر میں رہنے کی وجہ سے اور ہماری پرورش کی وجہ سے بڑا ہو کر یہ بجائے اس کے کہ ہمارے لئے مذر ہو اور یہ نقصان دے ہو یہ مفید ثابت ہو اس طرح بھی ہمیں اس سے فائدہ ہو سکتا ہے تو بہرحال دونوں صورتوں میں کوئی صورت بھی ہو حضرت آسیہ کی بات فیرون نے مان لی اور یوں انہوں نے اپنے گود لے لیا اور اس بچے کو موسیٰ علیہ السلام کی گویا اللہ تعالیٰ نے پرورش کا سامان فیرون کے گھر میں کر دیا اب اندازہ فرمائیے ناظرین اکرام یہ اللہ کی تقدیر اب کارگر ہو رہی ہے فیرون کی تدبیر کے مقابلے میں دنیا والے فرائنہ اور جبابرہ اپنے ظلم اور زیادتی کو اور عدوان کو برقرار رکھنے کے لیے کمزور قوموں پر ظلم روا رکھنے کے لیے اپنی تدبیریں کرتے ہیں اور اللہ کی ایک اپنی تقدیر ہے اور اللہ اسی طرح اپنی تقدیر کو غالب فرماتا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اب بچپن میں ہی فیرون کے گھر پہنچ گئے اور پروش کا سامان ہو گیا لیکن پیچھے جو ماں ہے وہ بے قرار تھی جیسے میں نے ارز کیا کہ قرآن کہتا ہے وَأَصْبَحَ فُوَادُ عُمِّ مُوسیٰ فَارِغَا کہ وہ تو اتنی بے قرار تھی کی سوائے موسیٰ کے خیال کہ ان کو کوئی خیال ہی نہیں تھا ان کی بے قراری کا سامان بھی کرنا تھا اور اللہ تعالی نے یہ بھی اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں واپس بھی لوٹاؤں گا اور یہ بھی وعدہ کر لیا تھا کہ اس کو میں رسول اور پیغمبر بناوں گا اور لیکن اس کی بے قراری کی حالت اب ماں ظاہر ہے ایک صرف دماغ میں ایک القا ہوا ایک واہمائی کہہ لیں ایک خیال آیا اس خیال کے پیچھے لگ کے بچے کو جو ہے وصدوق میں ڈال کے سمندر میں ڈال دیا اب وہ لہروں کے جب سپرد ہو گیا تو ظاہر ہے ایک ماں کا دل تو بے قرار ہوگا تقاضہ فطرت کے تحت اور وہ بے قرار ہوئی اللہ تعالی نے خصوصی رحمت یہ بھی فرمائی کہ اس کے دل کو ڈھارس بندھا دی اور اس نے اپنا یہ راز افشاہ نہیں کیا اور اس کے بعد اللہ تعالی نے اس کا احتمام یہ فرمایا کہ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُسِّ ساتھ ہی اس نے یہ کہہ دیا تھا اپنی بیٹی کو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی ان سے کہہ دیا تھا کہ ذرا نگاہ رکھنا کہ یہ اس کے پیچھے پیچھے جاؤ کہ یہ صندوق جاتا کہاں ہے اور وہ چلتے چلتے صندوق جو تھا جب محل میں پہنچا تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو تھی وہ بھی پیچھے پہنچ گئی صرف اس لیے کہ تاکہ پتا کریں اور لانڈیوں میں شامل ہو کے وہاں پہ جب مشورے ہو رہے تھے بات چل رہی تھی بچے کو اٹھایا جا رہا تھا دیکھا جا رہا تھا اس کے بارے میں گفتگویں چل رہی تھی وہ ساری چپ کر کے سنتی رہی اس کے بعد جب بچے کی پرورش کا اور بچے کو گود لینے کا فیصلہ ہو گیا فرعون کی طرف سے اور ان کے گھر والوں کی طرف سے تو اس موقع پر بچے نے کسی بھی خاتون کا یا کسی بھی لانڈی کا یا کسی بھی دایا کا دودھ پینا جو ہے وہ بالکل یوں کہلیں ترک کر دیا اور کسی بھی دودھ کو موں نہیں لگایا کسی کچھاتی کو موں نہیں لگایا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا وحی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وحرمنا علیہ المرادع کہ جتنی بھی دایائیں تھیں ہم نے گویا موسیٰ پر حرام کر دی بچہ ہے لیکن پیغمبر بننے والا ہے اللہ تعالیٰ نے بچپن میں ہی گویا القا کر دیا ہے اب چونکہ احتمام فرمانا ہے خصوصی ان کی پرورش کا تو احتمام فرما اس کا احتمام اس طرح سے فرمایا ہے کہ منع کر دیا وحرمنا علیہ المرادع من قبل ہم نے سارے کے سارے جو دودھ پلانے والیاں تھی ان کو حرام کر دیا فقالت حل دلکم علی اہل بیتی یکفلونہ لکم وہم لہو ناسحون تو اس پر جو ہے جب مشورے ہو رہے تھے بچہ دودھ ہی نہیں پیتا کسی کا کیا کریں تو وہ بہن بول پڑی کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ ایک عورت ایسی ہے جو اس کو دودھ پلائے گی اور وہ عورت بھی اچھی ہے نیک ہے اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ اس کے خیرخوا ہوں گے وہم لہو ناسحون گویا یہ بات تو قرین قیاس تھی کہ وہ کسی عورت کا پتہ بتاتی جو اس کی کفالت کر سکے یا اس کو دودھ پلا سکے لیکن یہ بات کہ وہم لہو ناسحون کہ وہ اس کے لئے خیرخوا بھی ہوں گے یہ بات بڑی اس سیچویشن کے مطابق عجیب لگی اور مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ لوگوں نے ان سے پوچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے پوچھا کہ یہ تمہیں کیسے معلوم ہے کہ وہ خیرخوا بھی ہوں گے تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے اب یہ جواب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا سکھایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا کہ وہ اس لئے کہ ظاہر ہے کہ بادشاہ کا بیٹا اور بادشاہ کا مو بولا بیٹا اس کی کفالت کرے گی اور اس کو عزاز سمجھے گی اور بادشاہ سے چونکہ فائدے کی توقع رکھے گی اس لئے وہ اس کی خیرخواہ ہوگی اور اس کے سارے اہل خانہ بھی اس کے خیرخواہ ہوں گے تو اس جواب پر وہ لوگ مطمئن ہو گئے اور اس نے پتا بتایا تو پتا کس کا بتانا تھا وہی جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے کیا تھا کہ میں اس کو تیری طرف واپس لوٹاؤں گا تو وہ بچے نے فوراں اس کی چھاتی سے چمٹ کر دودھ پینا شروع کر دیا اور یوں ماں کو بھی قرار آ گیا اور بچے کو بھی قرار آ گیا اللہ تعالیٰ نے گویا وہ وعدہ پورا فرما دیا اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ ہم نے یوں واپس لوٹا دیا یہ پوری تدبیر کر کے اور فرعون کی تدبیر کو خاک میں ملا کے اللہ تعالیٰ نے واپس پہنچا دیا اپنی ماں کے پاس تاکہ اس کو کوئی غم نہ پہنچے اور اس کی آنکھیں تھنڈی ہوں اس کا بچہ اسی کے پاس رہے اور اس کو یہ بھی پتہ چل جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے گویا اگر یہ واپس لوٹانے کا وعدہ پورا ہو گیا ہے کہ اس کو پیغمبر بنانا ہے یہ بھی پورا ہو کر رہے گا یہ گویا اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی وقت یہ بات بتا دی لیکن ناظرین کرام جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے پاس پہنچ گئے تو فرعون کے گھر والوں نے اس بات کا تقاضہ کیا کہ وہ بطور دایا فرعون کے محل میں رہ کر ان کے بچے کی پروش کرے گی جو حقیقت میں اسی کا اپنا بچہ تھا لیکن اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ چونکہ اس کا خامد بھی موجود ہے اور وہ بال بچے دار خاتون ہے اور وہ اس محل میں رہ کے اس کی پروش نہیں کر سکتی اگر وہ اس سے اس بچے کی پروش کروانا چاہتے ہیں تو پھر اس نے یہ شرط آئد کر دی کہ وہ اپنے گھر میں رہ کے یعنی بچے کو اپنے گھر لے جا کے اس کی پروش کرے گی تو ظاہر ہے کہ اور کسی عورت کا تو وہ دودھ نہیں پی رہے تھے لہذا مجبوری کے عالم میں اسی کو تنخواہ دینے پر راضی کر لیا اب اندازہ فرمائیے ناظرین کرام بچہ ماں کے پاس بھی پہنچ گیا ہے اپنی ماں کا دودھ پی رہا ہے اور ساتھ اس دودھ پلانے کی تنخواہ بھی لے رہی ہے ماں اور اپنا آنکھیں بھی تھنڈی کر رہی ہے اور خصوصی احتمام گویا اللہ تعالی نے انعام فرمایا ہے کہ پروش کا احتمام خصوصی غیظہ خصوصی لباس خصوصی اور یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ فرعون کے بیٹے قرار پائے ہیں لیکن پل رہے ہیں اپنے ماں باپ کے گھر اور اپنی ماں کی گود یوں چلتے چلتے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بڑے ہوئے تو ایک انتہائی قوی الجسہ اور انتہائی بہادر آدمی اور انتہائی وجی شخص پیدا ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالی نے قرآن میں یہ فرمایا ہے جب وہ پوری طرح اپنی جوانی کو پہنچ گئے وستوہ اور پورے انتوہ نہ ہو گئے تو ہم نے پوری حکمت اور علم ان کو عطا فرما دیا مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ بظاہر فرعون کے بیٹے تھے لیکن رضاعی طور پر بنی اسرائیل ان کے ننحال قرار پائے تھے اس لیے کہ ان کی پرورش جو ہے وہ ایک بنی اسرائیل کی خاتون یعنی جو کہ حقیقت میں آپ کی ہی ماں تھی اس کے گھر ہوئی تھی اس لیے سارے بنی اسرائیلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بظاہر بھی اپنا رشتدار سمجھتے تھے وہ ان کے رشتدار بن گئے اب فرعون کا ایک بیٹا فرعون کے محل کا ایک فرد جو وجیح بھی ہو بہادر بھی ہو اور حکمت و علم بھی رکھتا ہو اور ساری اس کی خصوصیات اور خوبیاں بھی اس کے پاس ہوں اور وہ رشتدار ہو تو اس سے کہتے ہیں کہ پورے بنی اسرائیلی جو ہیں مصر کے اندر ان کی جو ظاہری حالت تھی وہ بہتر ہو گئی انہوں نے بھی سر اٹھا کے چلنا شروع کر دیا ان کے اوپر مظالم بھی کم ہو گئے کیونکہ اب فرعون کے گھر میں ان کا ایک رشتدار موجود تھا جو حقیقت میں تو ان کا ہی خونی رشتدار تھا لیکن بظاہر وہ رضائی رشتدار تھا اس وجہ سے ہی بہت ساری قباہتیں جو ہیں وہ ختم ہو گئی اور بہت سارے ظلم اور زیادتیاں کم ہو گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ جانتے تھے کہ وہ اپنے ننحال کے نہ صرف یہ کہ رضائی طور پر رشتدار ہیں بلکہ حقیقتا بھی ان کا اصل خونی تعلق انہی کے ساتھ ہے لہٰذا وہ اپنی قوم کا اور بنی اسرائیل کے دیگر لوگوں کا خیال رکھتے تھے اور ان کی احوال معلوم کرنے کے لئے اکثر و بیشتر شہر کے اندر چکر وغیرہ لگایا کرتے تھے اب یہ جو ایک واقعہ سورة القصص کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اور جو وجہ بنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہاں سے ہجرت کی اور پھر آگے اس واقعے کو آگے بڑھانے کا اور اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ تھا پیغمبری دینے کا اور نبوت عطا فرمانے کا اس کو پورا کرنے کا جو موجب بنا اس واقعے کی طرف اللہ کریم نے اشارہ فرمایا ہے کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام باہر شہر کے کنارے پہ چل رہے تھے اور وہاں پہ دیکھا کہ دو افراد آپس میں جھگڑ رہے ہیں اور یہ جو دو افراد آپس میں جھگڑ رہے ہیں ان میں ایک بنی اسرائیل کا ہے اور دوسرا قبطی یعنی مصر کی مقامی آبادی کا ہے ان دونوں کا آپس میں جھگڑا رہتا تھا مصری جو فرعون کے رشتدار تھے فرعونیوں میں سے تھے وہ ہمیشہ سے صاحب قوت تھے اور صاحب فضیلت تھے اس لیے وہ بنی اسرائیلیوں سے بیگار لیا کرتے تھے لیکن اب چونکہ حالات کچھ بہتر ہو گئے تھے اور بنی اسرائیلی کسی حد تک جو ہے وہ اپنی عزت نفس کو محسوس کرنے لگے تھے اس لیے انہوں نے بالعموم اس بیگار سے انکار کر دیا تھا اور کہتے ہیں کہ وہ جو قبطی تھا وہ اس بنی اسرائیلی کو بیگار کے لیے لے جانا چاہتا تھا اور وہ بنی اسرائیل کی قوم کا فرد وہ جانا نہیں چاہتا تھا اور حضرت موسیٰ اس بنیاد پر ان کا جھگڑا ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا آپ نے ان کو جھگڑتے دیکھا تو وہ جو شخص تھا جو بنی اسرائیل کی قوم کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا رشتدار خیال کر رہا تھا تو اس نے فوراں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر وہ خوش ہوا اور اس نے مدد طلب کی قرآن فرماتا ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا فرد تھا اس نے اس فرد کے خلاف جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دشمن قوم کا آدمی تھا اس کے خلاف حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد طلب کی حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے ہو کے مدد کرنے لگے مدد کیا کرنی تھی اس قبطی کو منع کرنا تھا کہ اس کو زبردستی بیگار کے لیے نہ لے جاؤ جب اس کو منع کیا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی اور اس کو گھسیٹا ہوا لے جانے لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر اس کو ایک تھپڑ رسید کر دیا یا ایک مکہ مار دیا قرآن کہتا ہے فَوَقَضَهُ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک تھپڑ مارا یا مکہ مارا فَقَضَعَلَيْهِ اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا اور اس کی موت واقع ہو گی حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ ارادہ نہیں تھا لیکن وہ مکہ ایسا لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام دلیر بھی تھے اور صاحب قوت بھی تھے اور پوری قوت سے ایک تھپڑ یا تمانچہ رسید کیا یا مکہ مارا اس سے وہ وہیں ڈھیر ہو گیا اب یہ بڑی ایک عجیب کیفیت پیدا ہو گئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام وہیں پریشان ہو گئے اور آپ نے یہ فرمایا بھی قرآن کہتا ہے کہ آپ نے وہیں فرما دیا یہ تو شیطان کا کام ہے میں نے تو ایسے نہیں کیا میں نے نہ ایسا کرنا چاہا لیکن بہرحال آپ سے یہ ایک بات سرزد ہو گئی مکہ لگا وہ مر گیا مارنے کا ارادہ چاہے نہیں تھا آپ نے فرمایا یہ شیطانی کام میرے سے ہو گیا فورا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی قول رب انی ظلمت نفسی فغفر لی فغفر اللہ قرآن کہتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ نے فورا ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معاف کر دیا کیونکہ آپ کا ارادہ اس طرح کا جرم کرنے کا نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے معافی دے دی ناظرین اکرام پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں گفتگو کا آغاز یہیں سے کریں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیٰ علیہ السلام علیکم